سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا اس وقت دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا اکیلہ اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے کوئی ساتھ فوج نہیں تھی کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی پر حضرت ابراہیم جا کر ٹکرائے اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی فرمایا افضل الجہاد کلیمت الحق اند سلطان الجابر فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دیں یہ سب سے بڑا جہاد ہے یہ سب سے افضل الجہاد ہے کلیمت الحق اند سلطان الجابر سب سے بڑا جہاد حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے سپر پاور سے ٹکرائے یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں دیکھیں گے کریں گے سوچیں گے اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پریز کریں سیاسی بات وہی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو لطاڑا ہے للکارا ہے یہ تو مشنِ انبیاء ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹا ہے تو خدای کا دعویٰ کرتا ہے تو بہت بڑا ظالم ہے اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کے بندہ مارے گا کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت اللہ کچھ بھی نہیں ہوتا انسان صحیح سنت کا تعیون کرے اور صحیح صحیح چلے حضرت علی شیرِ خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے کوئی معافظ رکھ لیں آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی معافظ ہے وقت سے پہلے آتی نہیں حضرت ابراہیم ٹکرائے اور آپ کا انداز کیا ہے جا کے کہا کہ تو نہیں خدا وہ ہے جو زندہ کرتا اور اس نے ایک بیوکوفوں جیسی دلیل دی ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے اس نے کہا کل کہنے لگا جا تجھے ازاد کیا زندگی اس کو چھوٹی دے دی ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دی ہے اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دی ہے یہ بیوکوفوں جیسی دلیل ہے حضرت سیدنا عبراہیم ملک صلات و سلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوکوفوں جیسی بات کر رہا ہے اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تُو نے مارا ہے لیکن حضرت عبراہیم نے دیکھا کہ بیوکوف ہے بیوکوفوں سے بیعث نہیں ہوتی دلیل بدل لی جاتی ان کی اکل کے مطابق بات کی جاتی ہے حضرت عبراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر فَبُحِتَ اللَّذِي قَفَر کافر لا جواب ہو گیا اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب ہے کوئی جواب نہیں تھا نمرود بیوکوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں میں نکالتا ہوں تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے علامہ اسمائل لکی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی مالک حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت عبراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے وَتَّغَذَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَ عِبْرَحِيمَ مَارَا دوست جو ہوا جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا دلیل نہیں بندہ دیتا پھر لڑائی کرتا ہے پھر جھوٹے موٹے اتراز کرتا ہے دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پر اترتے ہیں کہتے ہیں یہ خانستہ سہی نہیں کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے پھر لوگ ذاتیات پر اترتے ہیں جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں حضرت عبراہیم کی دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دی قوم گئی ہوئی تھی ساری میلے پہ تو حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے سارے بھت توڑ دی کلارہ بڑے بھت کی گردن پہ رکھا واپس آئے کہنے لگے بھت کس نے توڑے ہیں تو فرمایا اس سے پوچھ رو جس کی گردن پہ کلارہ ہے کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا تو فرمانے لگے بڑے بے وکوف ہو جو بولتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں اپنا آپ نہیں بچا سکتا اس کی پوجہ کرتے ہو کہنے لگے پکڑو دلیلیں ختم ہوگئے اس کو آگ میں ڈالو بہت بڑی حویلی پینتالیس فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور پینتالیس فٹ اونچی مختلف روایات لامہ اس میں لکڑی کہتے ہیں کہ تین مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے پر بندہ بڑا تگڑا ہے ایک بندہ تین مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارد میں گفتگو کی تھی بد شگونی تو ہم مات لوگ لیتے ہیں اس وقت بھی لوگ تو ہم مات کا شکار ہو گئے عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ جی وہ غریب باتیں کرنے لگتا ہے تو ہم مات کا شکار ہو گئے بی بیاں نظر مانتی میں بیمار ہوں اگر صحیح ہو گئے تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں ایک نیک دل آدمی نے اسے پوچھا کہاں جا رہی ہو کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماز اللہ جلانے کے لئے لکڑیاں لے کے جا رہی ہو تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو دونتی رہ گی تجھے وہ جگہ ملے گی وہ بھی بھی کئی مہینے گھومتی رہی جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈال لی ماری گئی تو ہم مات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ تو ہم مات بھائی تو ہم مات دین کے اندر منع ہیں تو ہم مات دین میں کوئی نظر ماننا کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے انسائل سواب کے لئے کوئی چیز ماننا یہ تو درست ہوا لیکن غیر شریع نظریں مان لینا کہ میں آکے گرد چکر لگاؤں گا میں جناب وہاں جا کے یہ والا تماشا کروں گا میں دھاگا باندھوں گا میں رسا کٹوں گا میں وہاں گندے آن سے پانی پیوں گا ان کی شریعت اجازت ہے یہ تو ہم مات ہیں بدشگونی ہے دین میں ان کی کوئی گنجائش ہے آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں مند مانگنے لگاؤں تو کیسے ماننی چاہیے اس کا طریقہ پوچھیں ایسے ہی غلط چیز کی مند تھوڑی مان لی جائے گی بارہ لامدام برسرے مطلب حضرت ابراہیم کے لئے آگ جلائی گئی 45 فٹ ٹونچی آگ ہے پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے یہاں تو موجے ہیں نا جو کسی دارے کا سربراہ ہے اس کے لئے موج ہے کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے پیر صاحب کے لئے موج ہے لامہ صاحب کے لئے موج ہے خطیب صاحب کے لئے موج ہے جلنا کس کو پڑتا ہے والی کوئی نہیں رائے اللہ ماشاءاللہ وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں ساکے کام کرتے تھے گزر گیا زمانہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالیں کیسے شیطان نے تجویز دی کہ منجنیک بناو منجنیک بڑے بڑے باس باندھ کہ ان کے نیچے رسہ باندھو وہ جس طرح جھولنے کے لئے جھولا بنایا جاتا ہے اس طرح ایک منجنیک پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پر وہ منجنیک بنای گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھئے پہو مبارک باندھئے پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں ہورے رونے لگی فرشتے تڑپنے لگے اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں فرمایا جاؤ جا کے اسے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ ہوا کا فرشتہ آیا کہا ابراہیم اگر تو کہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے فرشتہ آیا اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاوں کہ نمرودی جل جائے سارے آگ ان پہ پھینک دی جائے آپ نے فرمایا تو جا تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بچ جائے گی فرمایا تو جا تجھ سے کوئی کام نہیں اب جب منجنیک میں رکھ دیئے گئے آگ میں جانے کا لمحہ ہے تیاری ہے حضرت جبریل امین حاضر خدوت ہوئے کہا ابراہیم کوئی حاجت فرمایا تجھ سے کوئی نہیں کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں آپ مجھ سے مدد کیوں لوں گے رب کریم سے ہی بات کر لیں تو حضرت ابراہیم کہا لے کہ جبریل یہ بتا رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں میرے ہاتھ بندے ہیں پیر بندے ہیں آگ میں اسے نہیں پتا بتایا تو اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو تو اگر اسے پتا ہے تو اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں میں تیار ہوں میں تیار ہوں اسے کو ٹھیک ہے حضرت اسیجنہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں یا نارکونی بردم و سلامن علا عبراہیم اللہ نے فرمایا اے آگ میرے عبراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا حضرت عبراہیم کو دو فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ پھول کلے ہیں کومپلے مہک رہی ہیں کلیاں خوشبو دے رہی ہیں حضرت عبراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ اللہ حضرت عبراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے رب کریم کا شکر بجال آنے لگے نکلے وہاں سے کچھ دن گزر گئے نکلے حکم ہو گیا عبراہیم علاقہ چھوڑ دو حضرت عبراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے چچا کے پاس ٹھہرے انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارا کا نکاح کر دیا کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے اس نے ایک شہزادی ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی جنابِ حاجرہ نام تھا ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے حضرتِ لوت علیہ السلام بھی ساتھ یہ چار لوگوں کا کافلہ چلا فلسطین میں جا کے پڑھاؤ ڈالا گھر بار چھوڑا تبلیغ شروع ہوئی حضرت عبراہیم کے گھر میں دو خواتین ہیں ایک آپ کی بیوی ہیں ایک حضرتِ حاجرہ ہیں اولاد کوئی نہیں بڑا میوہ ہے میٹھا گھر وہی عباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچنہ ہٹ ہوتی ہے بھن بھنا ہٹ ہوتی ہے حضرت عبراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے ربی حبلی من السالح یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر حضرتِ سارا نے سن لیا کہنے لگے عبراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں آجرہ سے نکاح کر لو نابِ آجرہ سے نکاح ہوا اللہ تو بڑا بینعاز ہے رب کریم نے حضرتِ اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا آتا فرمایا بیٹا کالا سیا بھی ہو تو سیندھے کی ٹھنڈک ہوتا ہے پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نورِ محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت اب جس بیوی کے بیٹا تھا بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس آنا جانا بھی اس کے پاس توجہ در ہو گئی جنابِ سارا رشک کرنے لگی ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑا جنگل میں بعد یہ گئے ریزیزہ رہین مکہ کے پاس بھائی ایک بیٹا عالمِ دین بنا لو کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا تیرے پانچ بیٹے ایک کو عافظِ قرآن بنا کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا حضرت عبراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑا ہے تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل کہاں سے کھائی ان کی امہ نے روٹی بھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے میں بڑے ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہے لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے علاقوں کے علاقے خالی ہیں ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا توجہ ہی نہیں دین کی خاطر اور پھر چلے بچے تو بات کی بات ہے نا جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی یہ دعا ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پر لگاؤں گا تو میں نے کہا آپ بھی بڑے نہیں ہوئے آپ خود ہی لگ جائیں بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب دو گھنٹے تو نکال کے آئیں دین سیکھنے کو کافی ہے آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی ابھی تو آپ ہے تو آپ تو آؤ حضرت عبراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں جو حاج کرنے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے پھر بھی ڈبل ٹریپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں حضرت عبراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا پانی کا قطرہ نہیں تھا دو کلو خجورے ایک مشکیزہ بیوی کو تھمایا حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام دو کلو خجورے ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے اور وہاں بٹھایا اپنے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جنابِ حاجرہ کو اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرتِ حاجرہ سلام علیہ نے آواز دی کا عبراہیم کس کے سارے پہ چھوڑ کے جا جہاں عبی زمزم کا کمہ ہے نا جو لوگ گئے ہیں انہوں نے صفہ مروہ کی صحیح کی ہے صفہ مروہ سے بار نکلے نا سرکار کے ولادت کا مقام ہے اس جگہ پہ عبی زمزم کا کمہ تھا وہاں حضرتِ سیدنا حاجرہ کو بٹھایا کوئی چیز نہیں کوئی درخت نہیں کوئی کھیت نہیں کوئی پانی نہیں کوئی کمہ نہیں وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جنابِ حاجرہ فرمانے لگے کہ ابراہیم کس کے سارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو کہنے لگے اللہ کے سارے پہ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے یہ میرے بس جن کا عقیدہ تحید مضبوط ہو ان کے لئے جملہ کافی ہوتا ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو جنابِ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے حاجرہ ہاں رب کا حکم ہے جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے تو بی بی شہبہ تسلی دینے لگی عرض کرنے لگے ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا حضرت سیدنا ابراہیم تیرہ سال کے بعد آئے چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی دوستی کا چرچہ تھا اللہ تبارک و تعالی کی معبوبیت کا غلبہ تھا تیرہ سال کے بعد فلمہ بالگا ماہ حسا یا بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ سال چلنے لگا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں تیری کیا رضا ہے تو حضرت اسماعیل کہانے لگے ابراہیم جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی بولیے حضرت آجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں بی بی مطمئن ہے تفصیلات کی ضرورت نہیں ختم باب اعتبار ہے مطمئن ہو گئی شیطان پیچھے سے آیا اممہ کے پاک درہ تھوڑی دیر کے لیے تصور جمعیے شیطان نے آکے بتا لفظ کیا ہے کہا آجرہ تم پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں کہا دوست کی دعوت میں تو کہنے لگے دوست کون ہے رب کریم اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں زبا کروں تو حضرت آجرہ کنے لگی کبھی باپ بھی بیٹے زبا کرتے ہیں شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے جناب آجرہ فرمانی لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے تو مجھے شیطان لگتا ہے کہا کیا مطلب فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیلہ اگر ایک ہزار بھی ہوتے میں سارے اللہ کے رستے میں پیش کر دیتا دے دیتی مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ اسی کا ہے اس میں لہتولہ اللہ کی کیا گنجائش حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو سلام نے بیٹے کے حلق پہ چھوڑی رکھ بھی دی اور چھوڑی چلا بھی دی رکھ بھی دی وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم مقد صدق تر رو یا ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا مقیامت تک تیرا نام رہے گا حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا جان بھی دی بیٹا بھی اللہ کریم نے دنبے دیئے فرمایا یہ فدیہ ہے اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے حضرت ابراہیم کے حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے بہت بڑے آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے لوگ آیا جایا کرتے تھے بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے